موسیقی قطر اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تنازع جل ختم ہونے کا امکان قویت و امریکی سالسی میں ہونے والے مذاکرات میں نتیجہ خیز پیش رفت عزیز عظم عمران خان کی ایک اور کامیابی اقوام امتحدہ میں اہم قرارداد منظور امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا ڈران تیارہ تیار کر لیا لاہور جائیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی روس نے دعوے نہیں عمل کر کے دکھایا کرونا وائرس کی ویکسینیشن شروع کر دی ظلم اخلیزات کی طالبان رہنماؤں سے اہم ملاقات پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف سعودی عرب نے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی توسیق کر دی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کی توسیق کر دی ہے عالمی خبریسہ ادارے کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی ایک ایسے خودمختار ریاست سے مشروط ہے جو فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول ہو ان خیالات کا اظہار سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے میڈیا سے گفتگو میں اسرائیل سے تعلقات کی بحالی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کیا سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ فلسطین کی نائنٹین سکسٹی سیون والی حیثیت سے کم ناقابل قبول ہوگا واضح ہے کہ متحدہ عرب امراد بحرین اور سوڈان کے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی اور اسرائیلی وزیراعظم کے خفیہ دورے میں ولی اہد سے ملاقات سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے یاد رہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سعودی حکومت کو یہ سمجھا چکی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے ورنہ حلاسک ناساز ہو جائیں گے عالمی رد عمل آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس تغام میں پاکستانی قیادت نے یہ بھی واضح کیا تاکہ جب تک اسرائیل مقبوضہ فلسطین کو اس کے رہنے والوں کو واپس نہیں کر دیتا اسرائیل کے بارے میں رویہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی خبر کی اغلی حصے میں بات کرتے ہیں جیف سیونٹین تھنڈر لڑا کر تیاروں کے بعد ایک اور پاکستانی تیارے کی دھوم ترکی کا پاکستان سے معاہدہ دوست اسلامی ملک کو سپر مشاق تیارے فراہم کرنے کی تیاریاں تفضیلات کے مطابق پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے تحت سپر مشاق تیاروں کی پہلی خیب کی فراہمی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اسکری ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے ترکی کو ففٹی ٹو سپر مشاق تیارے فراہم کیا جائیں گے تیاروں کی پہلی خیب تقریباً تیار ہو چکی ہے جلد ترکی کو تیارے فراہم کر دیا جائیں گے ترکی کی جانب سے سپر مشاق تیاروں کو تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا حالیہ کچھ برسوں کے دوران پاک فضائیہ نے سپر مشاق جیسے ہلکے تیاروں میں کئی آہم تبدیلیاں کر کے اسے ایک بہترین تیارے میں تبدیل کیا ہے جس کے بعد ترکی نے ان تیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی سے پہلی ایک سپورٹ کارگو ٹرین چین کے لیے روانہ ہو گئی ترک میڈیا کے مطابق استمبول سے روانہ ہونے والی کارگو ٹرین موستی چین کے صوبے شانزے کی دار الحکومت زیان تک جائے گی کارگو ٹرین آٹھ ہزار چھ سو ترانوے کلومیٹر کا فاصلہ بارہ دن میں تیار کرے گی اور اس دوران دو بھرے آزموں دو سمندر اور پانچ ممالک سے گزرے گی ترک ایک سپورٹ اسمبلی چیئرمین کا کہنا تھا کہ چین ترکی کے درمیان کارگو ٹرین سرویس تک ایک سپورٹ کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے ترک وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی مغرب اور مشرق میں رابطے مزید بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب سمیت متجدد عرب ممالکی جانے سے قطر کا بائیکارٹ ختم کرنے کے امکانات پیدا ہو گئے غیر ملکی خبری سائی دارے کے مطابق امان قویت سعودی عرب اور قطر کے حکام کے درمیان حال ہی میں مذاکرات ہوئے جن میں نمائیہ پیشرفت ہوئی ہے اور پریکین نے تین سال سے جاری سنازے کے جلد ختم ہونے پر اتفاق کر لیا قطر اور سالسی کا کردار ادا کرنے والے قویت کے آلہ حکام نے اس پیشرفت کی تصدیق کر دی ہے قویتی وزیر خارجہ نے اس پیشرفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازہ کے حل کے لیے نتیجہ خیز باتچیت ہوئی ہے اور تمام فریکین کے حتمی معاہدے تک پہنچنے پر پاک کر لیا گیا قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خلیجی بہران کے حل کے لیے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ درست سمت میں گامزن ہوں گے تاہم یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ سارے مسائل ایک ہی دن میں حل ہو جائیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اسلاموفبیا کے مسئلے میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی اقوام مسجدہ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور ہو گئی تفصیلات کے مطابق اقوام مسجدہ میں بین المظاہب اور بینل ثقافتی مظاہب کے پروگ پر پاکستان کی قرارداد منظور کر لی گئی پاکستان نے اقوام مسجدہ سے مذہبی منافرت کے خلاف کردار ادا کرنے کا مطالبہ گیا تھا واضح ہے کہ پاکستان نے توہین رسالت کو قابل مضمت قرار دینے سے متعلق اقوام مسجدہ کو ایک قرارداد پیش کی تھی جسے جنرل اسمبلی نے منظوری دے دی خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکی کمپنی نے راون ایکس کے نام سے دنیا کا سف سے بڑا جدید ترین ڈرون تیارہ تیار کر لیا جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت کم وقت میں اور بہت کم خرص پر مسنوی سیارتوں کو بھی خلا میں پہنچا سکے گا ایوم نامی کمپنی کا تیار کردہ یہ ڈرون 80 فٹ لمبا اور 18 فٹ چوڑا ہے جبکہ اس کے بازوں کا پھلاو 60 فٹ ہے اتنی بڑی جسامت کے باوجود اسے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے صرف ایک میل لمبے رنوے کی ضرورت ہوگی خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں بیڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل احمان نے کہا ہے کہ ملتان کے بعد اب ہم لاہور جائیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہماری تحریک حکومت کے دھڑن تختے تک جاری رہے گی لکی مروت میں جی ایو آئی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل احمان نے کہا ہے کہ جب تک عالم اسلام پر مجودہ حکمرانوں کی طرح لوگ مسلط ہیں ہم عالم کفار کے لیے آسان شکار ہیں مجودہ حکمرانوں نے کشمیر پر بھارت کے قبضے کو یقینی شکل دے دی ہمارے نا اہل حکمرانوں نے بھارت کو خطے میں بالا دستی دلا دی ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا نا اہل حکمران نہیں آیا انہوں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے اسرائیل کو بالا دستی دلائی جا رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے دعویٰ نہیں عمل کر کے دکھایا کرونا وائرس کی ویکسینیشن شروع کر دی اطلاعات کے مطابق روس نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اپنی تیار کرتا ویکسین کا عالمی سطح پر استعمال شروع کر دیا غیر ملکی خبر سائنی دارے کے مطابق دار الحکومت کی کرونا وائرس تاسک فورس نے بتایا ہے کہ ہفتے کو ماسکوں کی ستر کلینکس میں کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی ہے تاسک فورس کا مزید کہنا تھا کہ روس میں سب سے پہلے ڈاکٹروں، ٹی بی عملے، ساتھا اور سماجی کارکنوں کو ویکسین لگائی جائے گی کیونکہ وائرس سے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ بھی انہی لوگوں کو ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی نمائندہ خصوصی پرائے فغان ظلم اخلیزاد نے قطر میں ہفتے کی رات طالبان سیاسی تفسر میں طالبان رہنماؤں سے آہم ملاقات کی ترجمان محمد نعیم کے مطابق ظلم اخلیزاد طالبان ڈپٹی لیڈر ملہ برادر اور مرکزی مذاکراتکار عبدالحکیم سے ملے ترجمان محمد نعیم نے بدایا ہے کہ ملاقات میں امریکہ طالبان معاہدے کی اہمیت پر تبادلہ خیال ہوا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملاقات میں پاک کی رہ جانے والے طالبان قیدیوں کی رہائی اور دیگر امور بھی زیر بحث آئے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی